جمعہ مبارک کیا ہے کسی نے مجھے یہ سوال کیا تو آج اس ٹاپک پر ویلوگ بنارے لگاؤں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دلوں کو زبیر کا صلاح سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں جس بھائی نے یہ مجھے سوال کیا کہ جمعہ مبارک آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں کہ جمعہ مبارک جمعہ کا دن ایسا ہے جس دن پوری کائنات پوری دنیا بنائی گئی جمعہ مبارک کا دن ایسا ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قصہ ہے یہ اگلے ویلوگ میں میں بناوں گا بھی اور اس کے بعد جمعہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو یہ دعا کرتے رہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنت من الظالمین اور حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ایک الگ سے ویلوگ بناوں گا جمعہ کے دن ہی اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی جنگ لڑی گئی جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کفار کی تعداد ایک ہزار تھی مسلمانوں کے تین سو تیرہ میں ستتر مہاجر لوگ اور دو سو چھتیس انساری لوگ تھے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اللہ پاک نے پہلے ہزار فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے ان سے جب نا کا بات بند سکی تو پھر اللہ پاک نے دو ہزار فرشتے اور بھیجے اور تب بھی جب بات نہ بنی تو اللہ پاک نے تین ہزار فرشتے اور بھیجے اور اس طرح مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کی اور اسلام کو سر بلند کیا اس میں اس جنگ میں ستر کفار کے لوگوں کو مارا گیا اور ستر کو قیدی بنا دیا گیا اور مسلمانوں کے چودہ مسلمان چودہ شہید ہوئے جس میں چھے لوگ انساری کے اور آٹھ مہاجر تھے اسی لیے جنگ بدر کو یوم الفرکان کہا جاتا ہے اور جمعے کے دن اس جنگ سے مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی جمعے کے دن ہی مکہ مکرمہ ازاد ہوا آٹھ ہی جری کی جنگ تھی جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان تھی اور قریش نے اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ہتھیار گرا دیئے اور یہ جنگ نہ کی اس طرح مسلمانوں کی یہ بھی ایک بڑی فتح تھی جمعے کا دن تھا دس محرم کی شب تھا اور ایک مسلمانوں کی اسلام کی سب سے بڑی جنگ چال رہی تھی جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ بھی اسلام کی ایک قربانی تھی اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی اسلام کے لیے وہ قربانی آج تک کسی نے نہ دی جمعے کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اور جمعے کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جمعے کا دن ہی ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور جو اب رمضان المبارک چال رہا ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ پہلا جمعہ اللہ پاک ہم سب کو اس جمعے کے صدقے معاف کر دے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جمعے کا وی لوگ اچھا لگا ہوگا اور جس بھائی نے یہ مجھ سے سوال کیا مجھے اس کا یہ سوال بھی بہت اچھا لگا اس کے بعد کچھ پڑھا اور اسی پڑھنے کے سلسلے میں مجھے دو نئے ٹاپکس مل گئے جن پر میں نیکسٹ وی لوگ بنا سکتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام دونوں کے قصے دونوں کی زندگی اور امید کرتا ہوں یہ وی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اس چھوٹے سے وی لوگ کے ساتھ اپنے بھائی زبیر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ